اسلام علیکم ناظرین حرف الجیو کا ڈراما سیریل بیلے گام جو کی بہت انجسش ہو گئے انولی اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب علیزہ کہتی ہے رمشہ سے کہ تمہیں اتنے زیادہ ہمدرد بننے کی ضرورت نہیں ہے تو کہتی ہے رمشہ کی کیا مطلب آپ کی بات کہنے کا آپ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ابھی ان کی خدمت کرو انہوں نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا ہے وہ مجھے اپنے گھر میں لے کر رہے مجھے یہاں پر رکھا میرے ساری ضرورت پوری کی ہیں انہوں نے اور اب میرا بھی فرض بنتا ہے کہ جب وہ بیمار ہیں تو میں اب ان کی خاطر توازہ کروں ان کی خدمت کروں یہ بہت سنکر کہتی ہے اب علیزہ کی تو بہت اچھی بات ہے کہ تم ان کا خیال رکھ لیو لیکن تمہیں میری دکھانے کے لیے کچھ بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ افنان تو مجھ پر یہ غصہ ہو جا رہے تو کہتی ہے رمشہ کے میں جانتی ہوں کہ آپ بہت مصروف ہوتی ہیں جس کی ویڈیو سے آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں میں مامو جان کا خیال بہت اچھے سے رکھ رہوں گی آپ کو پرشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یہ بات سنکر علیزہ کہتی ہے کہ اب آگر تم سچ کہہ رہی ہو تو کہتی ہے رمشہ کے ہاں میں سچ کہہ رہوں آپ جائے اپنی ڈیوٹی پر مامو جان کے پاس میں ہوں ویسے بھی میں نے سا دن کچھ نہیں کرنا ہوتا شام کے وقت میری کلاس ہوتی ہے میں وہاں پر شام کی ٹائم چل جائے کروں گی آپ نے جہاں پر جانا ہے آپ چلے جائیں اور میں مامو جان کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہوں گی سب چ سنکر علیزہ کہتی ہے کہ تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے پھر تم انہیں دے دینا ویسے بھی آج مجھے آفیس کے لیٹ ہو رہی ہے تو کہتی ہے علیزہ سے رمشہ کے ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو جائیں میں بہت خیال رکھوں گے اور آپ کو شکایت کموں کا بلکل نہیں دوں گی کیونکہ ظاہر سے بات ہے انہوں نے میرے اتنا خیال رکھا ہمیشہ تو میرا بھی فرض بنتا ہے نا کہ میں اب ان کے حسان کا بدلہ چکا ہوں ان کا اتنا ہی خیال رکھوں کہ جتنا کہ انہوں نے میرا رک رکھا تھا یہ بات سنکر کہتی ہے انگلیزہ کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے تمہیں ایسا کرنا چاہیے ظاہر سے بات ہے انہوں نے اتنا خیال رکھا تمہارے بھی فرض بنتا ہے سب کچھ دیکھیں گے آپ اینویل ایپیسوڈ میں ویڈیو چیرے ہوتے لائک کریں شارہ کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ